الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الہی امدین ام آباد عزیز دوستو ابھی اس فتاحی سشن میں آپ نے تین اہم شخصیات کی تقاریر سمات فرمائی ہیں اور اس میں جو مشترک باتیں دو تین آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں اکسل کرنا ہے اور کوالٹی ایجوکیشن کا نظم اپنے اداروں کے ذریعے کرنا ہے آپ حضرات واقف ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے بھی ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے اور یہاں یہ بات بھی آئی کہ اگر اچھے ادارے ہوں اور کوالٹی ایجوکیشن ہو تو ہم تعلیم کے مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں اور ہم ترقی بھی کر سکیں گے وفاق کا اصل مقصد یہی ہے کہ اداروں کے تعلیم میار کو بلند کیا جائے اور تعلیم بلند کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون یہاں سے فیڈریشن سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے اداروں کے سلسلے میں جو حکومت کی اسکیمیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ بھی ہم اٹھائیں ہمارے ٹیکسس کا پیسہ ہی ان کے پاس جاتا ہے اور اس سے سارے لوگ ادارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں اسکیم کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اداروں میں سے ان اسکیموں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں چنانچہ یہاں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ مرکزی سطح پر کی جو تمام اسکیمیں ہیں انشاءاللہ وفاق کے مرکز کے پاس اس کی معلومات ہوگی اور آپ کو بھی ہم برابر وہ معلومات فراہمت کرتے رہیں گے اور اس اس لئے میں اگر آپ کو کسی تعاون کی ضرورت ہو اور مرکزی سطح پر کسی ڈپارٹمنٹ اور شعبے سے لائزن ورک ہو تو وہ بھی یہاں سے آپ کو مدد فراہم کی جائے گی اس اس لئے میں ایک بڑا کام وفاق میں بھی کیا ہے کہ ایک ویب سائٹ اب بن گئی ہے اس میں ایک تو ہم آپ کو ترسیل کرتے رہیں گے ارسال کرتے رہیں گے جو بھی اسکیمیں ہوں گی اور اس ویب سائٹ پر بھی لوڈ کر دیں گے تاکہ آپ بہ آسانی اس ویب سائٹ کو دیکھ کر اس کی چیزیں معلومات آپ کو اپ ڈیٹڈ رہیں اور اس میں کوششیں بھی کریں گے اس اس لئے ہم نے ایک گائیڈ بک بھی تیار کی ہے اور گائیڈ بک بھی آپ کو چلتے وقت اس میں دے دی جائے گی اس میں بہت ساری اسکیمیں درج ہیں اور اب جو نئی اسکیمیں آئی ہیں اور جو درج ہونے سے رہ گئی ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بھی ایک گائیڈ بک کا ایک سپلیمنٹری بھی آگے جاری کریں گے اور اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ پرگام اس طرح ترتیب دیے گئے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں ایجوکیشن کے میدان میں وہ آپ کے سامنے اپنے موضوعات کو پیش کریں گے آپ کو سوال اور جواب کا بھی موقع رہے گا تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اسی لئے آپ پرگاموں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو دہلی میں جو موجود لوگ ہیں ایجوکیشن کے میدان میں اناوین کے سلسلے میں جو آپ دیکھیں گے کہ جتنے ایکسپرٹس ہیں انہی سے استفادے کی کوشش کی گئی ہے آپ اگر دو تین باتوں کا لحاظ اور خیال لکھیں گے یہاں آپ تین دن ہمارے ساتھ رہیں گے آپ ہمارے مہمان ہیں اس میں کوشش ہمارے ساتھیوں نے کی ہے کہ سہر طرح کی سہولتیں آپ کو یہاں فراہم کریں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو پھر بھی صبح شام ابھی تھنڈ زیادہ پڑھنے لگی ہے اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے لیکن اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمارے نیشنل کوارڈینیٹر ہیں نام الرحمان صاحب آپ ان سے اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورتیں یہاں پوری کر سکتے ہیں دو تین باتوں کا خیال یہاں اگر رکھیں گے ہم تو اس پورے ورکشاپ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے ایک تو ابھی ذرا بدمزگی ہو گئی ہے ہم نے پوری کوشش کی تھی اپنے وقت کا ضرور خیال رکھیں گے ہم نے وقت پر پروگرام شروع کیا تھا اب جسٹس صاحب ناراض ہو گئے لیکن بہرحال ہم کوشش ہی کریں گے کہ اپنے پروگرام وقت پر ہی شروع کریں گے اب میری نام الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی مقرر آئے اس کو ضرور بتا دے کہ آپ کے پاس یہ ٹائم ہے غالباً یہ ان کو بتانا اس سے رہ گیا تھا پروگرام کافی دے گے لیکن وقت ٹائم کا بھی بتا دیں کیونکہ ٹائم کو جتنا ہم اسٹک کرتے ہیں جتنی سی پابندی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس کی احمد نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنے مرتبے و مقام کے لحاظ سے بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی لیکن اب ٹھیک ہے ہم اس کا لحاظ ضرور رکھیں اور اپنے تمام جو یہاں پر لوگ آئیں گے رسپورس پرسنس ان کے علمیں ضرور لے آئیں کہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ یہاں سے اٹھیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ یہاں سے آپ واپس بھی آ جائیں کوشش یہ ہو کہ ہم پرگرام میں اگر بیٹھے ہیں ایک باتی گزارش میں اور کروں گا کہ آپ کے موبائل کی آوازیں بہت آ رہی ہیں تو آپ کو سائلنٹ موڈ پر ڈال دیں اس کو بعد میں اس کو اٹینڈ کر لیں کہ دوران جب گھنٹی بچتی ہے یا آپ گفتو کرتے ہیں تو ہمارا جو مقرر ہے اس کو بہت سائلنٹ موڈ پر ڈال دیں یہاں ایک آپ کو یہ فائل دی گئی ہے فائل میں ایک نوٹ بک بھی ہے آپ ضروری باتیں اور جو باتیں ان کو برابر نوٹ کرتے رہیں اور اس کا بھی ریکارڈ بنانے کوشش کریں حالانکہ یہاں ریکارڈ تیار کیا جا رہا اگر آپ کوئی چیز ضرورت ہوگی تو آپ کو اسی سیڈی بھی فراہم کی جا سکتی ہے اور بہت سا ریکارڈ یہاں موجود ہے لیکن آپ اپنے طور پر اپنی ڈائیری میں کام کرنے ہیں کیونکہ یہ ورکشاپ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کچھ ایجوکیٹ کر دیں ہم بلکہ ورکشاپ اس لیے بلائی گئی ہے کہ آپ اپنے مقام پر جا کر ان چیزوں کو نافذ کریں گے اور ان کو عمل میں لائیں گے اس لیے اپنے چیپٹرز کو ہم نے کوشش کی ہے چیپٹرز کے جو ذمہ دار ہیں اسٹیٹ چیپٹرز کے ان کے ذمہ داروں کو یہاں ہم نے بلائی ہے اور انہی کے لیے ورکشاپ ہے تو مزید یہاں سے جا کر اپنے چیپٹرز کو فعال کریں گے متحرک کریں گے یہاں سے برابر آپ کو ہر طرح کا تعاون ملے گا آپ کسی طرح چیز چاہتے ہیں کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں وہ ملے گی لیکن فائدہ اصل آپ کے اداروں کو جب تک مہنے نہیں سکتا جب تک کہ آپ خود فعال متحرک نہ ہو اس لیے وہاں جا کر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے ادارے بھی اور اپنے چیپٹرز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے تین روزہ نہ سہی ایک روزہ اور دو روزہ ورکشاپ اسٹیٹ کی سطح پر بھی کریں ریاستوں کی سطح پر تاکہ جو وہاں پر ہم اداروں کے ذمہ داروں کو بھی بلا سکیں اصلا ہماری جو پوری سکیم ہے اور پوری جو ہماری پلاننگ ہے وہ اداروں کی سطح پر ہی نافذ ہونی ہے تو اداروں کے ذمہ داروں کو بھی جب تک ہم انوال نہیں کریں گے اپنے کاؤں میں تب تک وہ مقصد حاصل نہیں کرسکے گے اس لئے میری گزارش ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ اس طرح کی پلاننگ کریں کہ اسٹیٹ کی سطح پر ایک یا دو روز ورکشاپ اس میں بہت سارے انامین کو آپ دیکھ سکتے ہیں پروگاموں کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر اسٹیٹ کی سطح پر اس طرح کا ورکشاپ رکھیں تو آپ کا جو فیڈریشن کا جو ہیڈکوارٹر ہے مرکز ہے آپ کو بھرپور تعاون کرے گا ریسورس پرسنس بھی آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں پروگام کو بنانے میں اور وہاں ورکشاپ کرنے میں بھی آپ کو جنار حمد صاحب یہ ہے سب سے زیادہ مدارس یو پی میں ہیں ہم مسائل میں بھی ہیں میری درخواست یہ ہے کہ یو پی کے لوگ جو ہیں لکنو میں پہلا ورکشاپ کرنے ہیں ہم لوگ ان کی جو ہسپیڈالٹی ہے جو وہاں کا چپٹر ہے خاصلہ بھی کچھا خرق کرے گا کوئی دیکھت نہیں دیکٹر منظور احمد صاحب لکنو ہوئی میں رہتے ہیں آپ کا قیام بھی وہی مکان بھی ہے تو آپ کا لکنو کا زیادہ حق بھی ہے آپ کے اوپر اور آپ اپنی خدمات پیش بھی کر رہے ہیں تو لکنو والوں سے خاصلہ یو پی والوں سے بزارش ہے یو پی میں مسئلہ بھی ہے اور اداروں کے منیجمنٹ میں یہ بڑا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ کوشش ہم آگے کریں گے موسیقی